بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج کے پروگرام میں تین اہم ڈیویلپمنٹس اور ایک بریکنگ نیوز کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ چیر کریں گے ناظرین ہماری پہلی خبر پاکستان کے 22 کروڑا عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے ایک بڑی خوش خبری ہے اور یہ ناظرین وہی خبر ہے جس کا بڑی بے چینی اور شدت کے ساتھ انتظار کیا جارہا تھا دوسری خبر میں جو سابق وزیر آزم عمران خان کو ایک اور دھجکہ لگا ہے کپتان کے کھلاری کو بڑے اہدے سے فارق کر دیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے کپتان کا کون سا کھلاری کون سے اہدے سے ہٹایا گیا ہے اس خبر کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر تیسری خبر میں پی ٹی آئی کے جو پنجاب اسمبلی کے 25 نراز ارکان ہیں ان ارکان سے متعلق جو الیکشن کمیشن نے آج وضاحت جاری کی ہے اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے جو آج چیف جسیس عمرتہ بندیال نے حکومتی شخصیات کی جانب سے مبینہ طور پر تحقیقاتی اداروں میں تحقیقاتی اداروں کے پروسیکشن ٹیم میں جو مبینہ طور پر مداخلت کی جاری تھی اس معاملے کے اوپر چیف جسیس عمرتہ بندیال نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے اس سو موٹو ایکشن لینے کی وجوہات کیا ہیں کس مباد کے اوپر کس نوٹ کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ہے تو ناظرین تفصیلات یہ ہے کہ اس سو موٹو کو جو ہے وہ کل چیف جسیس عمرتہ بندیال نے ایک وجہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور چیف جسیس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ کل اس اہم سو موٹو کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے اور کل کی سماعت سے پہلے ایٹورنی جنرل اور جو متلکہ فری کین ہیں انہیں تلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اب جو علامیہ سپریم کورٹ کے ترجمان نے جاری کیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کون سا ایسا مواد تھا کون سا ایسا نوٹ تھا جس پر چیف جسیس نے اپنے سو موٹو کے اختیار کو ایکسرسائز کیا ہے تو ناظرین ترجمان سپریم کورٹ کے علامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی جنب سے نوٹ بنا کے چیف جسیس کو بھیجا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ حکومتی شخصیات کی جنب سے تحقیقاتی داروں میں مبینہ طور پر مداخلت کی جاری ہے افسروں کے تبادلوں اور تحقیقات میں مداخلت سے جو نظام انصاف ہے اس میں خلل پڑ سکتا ہے حکومتی مداخلت سے جو شوائد ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں اور پروسیکوشن پر اصل انداز ہونے کا خلچہ بھی موجود ہے ناظرین سپریم کورٹ کے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتساب قوانین میں تبدیلی سے نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے سپریم کورٹ ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس نوٹس جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے نوٹ پر لیا گیا ہے کل پانچ رپنی لاجر بینچ اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے تو ایک بریکنگ نیوز ہے عمران خان بھی کل کی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ پر بڑا اعتماد ہے اور جو ان کے سیاسی مخالفین کے کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ کو سننے چاہیے تو ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کل سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا آیا کہ ایسی کوئی مداخلت کی جاری ہے مداخلت کی جاری ہے تو کس حد تک کی جاری ہے تو جو متلکہ ادارے ہیں نیپ کا ادارہ ہوگا اسے بھی نوٹس کیا جائے گا ایف ای ای کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں کل کی عدالتی کاروائی میں سامنے آ جائیں گی اب جو آج کی ہماری تیسری خبر ہے جو پی ٹی آئی کے پچیس ناراض ارکان ہیں جن سے متلک کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور پھر یہ کہا گیا کہ چھے بجے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا لیکن آج بھی الیکشن کمیشن کی کاؤس لس جاری ہوئی اس میں یہ محفوظ فیصلے کی کاؤس لس کو شامل نہیں کیا گیا کل جو انیس ماہ کی کاؤس لس جاری کی گئی ہے اس میں بھی فیصلہ سنانے سے متعلق کوئی الامیاں کوئی کاؤس لس جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں کی گئی تو آج اس معاملے پہ جو وضاحت جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ جو ہے جو پی ٹی آئی کے پچیس ناراض ارکان ہیں ان کے سیاسی مستقبل سے متعلق فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے لیکن یہ فیصلہ کب ایناؤنس کا نے اس حوالے سے کوئی الامیاں الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا الیکشن کمیشن نے وضاحت یہ جاری کی ہے کہ کل کے روز جو ایک کاؤس لسٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی وہ فیصلے سے متعلق نہیں تھی کہ فیصلہ آج یعنی اٹھارہ مائی کو سنایا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ غلطی کے ساتھ کاؤس لسٹ اپلوڈ ہوئی اور اس میں ایک پرانی کیس کا حوالہ دیا گیا پرانی کاؤس لسٹ کا حوالہ دیا گیا کہ اس میں بھی کیس کے ری فکسیشن اور فری کین کو نوٹس جاری کرنے سے متعلق لکھا گیا تھا تو یہ وضاحت الیکشن کمیشن نے کر دی ہے اور آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس فیصلے کو انناؤنس کرنے سے پہلے جو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے کے صدارتی ریفرنس سے متعلق اپینین دی ہے اس کی مصدقہ نکول کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد پرکنے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ جو پچیس منعر فرقان ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی والے ان سے متعلق ہے ان کے سیاسی مستقبل سے متعلق جو ریفرنس عمران خان نے بھیجا تھا اس کا فیصلہ سنایا جائے گا ہماری جو دوسری خبر ہے جو کپتان کے کھلاری کو بڑے عودے سے اٹھا دیا گیا ہے یہ ناظرین کپتان کے جو کھلاری ہیں یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے نیازولہ نیازی صاحب جو نے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ میں جو شہواشف وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں میں شہواشف کو پاکستان کا وزیراعظم نہیں مانتا بلکہ یہ کہا گیا تھا نیازولہ نیازی کی جانب سے کہ عمران خان جو ہیں وہ میرے وزیراعظم ہیں چاہے وہ وزیراعظم کے عودے پر موجود ہیں چاہے وزیراعظم کے عودے پر نہیں موجود میرے جو وزیراعظم ہیں وہ سابق وزیراعظم عمران خان ہے میں انہیں وزیراعظم سمجھتا ہوں شہواشف کو میں وزیراعظم نہیں مانتا اور یہ جو صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سمات ہو رہی ہے اس سماج سے متعلق مجھے وزیر آزم شہواشیف سے یا وزارت داخلہ سے کسی قسم کی ہدایت لینے کی ضرورت نہیں تو یہ نیاز اللہ نیازی کا سٹیٹمنٹ کچھ روز پہلے سامنے آیا تھا اور آج کی ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ نیاز اللہ نیازی ایڈوکیجنل اسلامباد کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے ان کی خدمات جو ہے وہ ڈسپینس کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ پہ جنگیر جدون جو کہ مسلمک نواز کی لیگل ٹیم کا جو ان کا لیگل ونگ ہے اس کا حصہ ہے مسلمک نواز کا انہیں ایڈوکیجنل اسلامباد جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے صدر مملکہ تار فلوی نے منظوری دی ہے جس کے بعد وزارت قانون کے جانب سے اس تائناتی کا نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اچھا یہاں پر ایک اور بھی بتا دیں کہ جو پچیس منرف ارکان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے اور جو سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پور اپینین دی ہے اس کے بعد میں ناظرین میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ اب بھی خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس معاملے کے اوپر خان صاحب کو جو حقائق ہیں وہ حقائق نہیں بتا رہی خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو حمزہ شہباشیف کا الیکشن ہے جو ہماری پارٹی کے پچیس ارکان نے ووٹ ڈالے ہیں وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے اور حمزہ شہباشیف جو ہے وہ اکثریت کھو بیٹے ہیں حالانکہ ناظرین جو سپریم کورٹ کی اپینین ہے اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ ماضی با معصر سے ہوگا ریٹروسپیکٹیولی ہوگا یہ ایسی کوئی بات فیصلے میں نہیں لکھی گئی ماضی میں افتخار چودری صاحب کے دور میں جو سابق چیپ جسر سے ہم نے دیکھا تھا جب بھی کوئی ایسا فیصلہ دیا جاتا تھا اس میں بقاعدہ طور پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فیصلہ بازی ماضی با معصر ہوگا یعنی یہ اس فیصلے کا فیچورسٹر کے افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ ماضی کے ساتھ اس کا اثر شروع ہو جائے گا لیکن یہ جو سپریم کورٹ نے رائی تھی ہے اس فیصلے میں اس اپینین میں ایسا کوئی لفظ ایک سپریم کورٹ نے ہی نہیں لکھا ہے تو یہ خان صاحب کو پھر میس لیڈ کر رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس معاملے کے پر کوئی ایسا فیصلہ دیتا ہے پچیس منرف ارکان اگر ڈسکوالیفیکشن سے بچ جاتے ہیں تو حمزہ شہباز شریف کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی پنجاب اسمبلی میں اپنی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے یا اسے محفوظ بنانے کے لیے سیاسی حلچل شروع ہو جائے گی لیکن اگر پچیس منرف ارکان جوہاں الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو یہ فیصلہ تو بظاہر پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں جائے گا لیکن یہ حمزہ شہباز شریف کو بھی سپورٹ کرے گا کیسے سپورٹ کرے گا یہ پھر آپ کو آئندہ آنے والے پروگرام میں بتائیں گے بلکہ ابھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو پچیس ارکان اگر ڈی سٹ ہو جاتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز شریف کے لیے جو پنجاب اسمبلی کا بجٹ ہے وہ پاس کرانا بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ جو پریزنٹ ارکان ہوں گے ان کی مجورٹی کے ساتھ بجٹ کو منظور کروانا ہوگا اور اگر قائم مقام گورنر کی جانب سے کسی موقع کے اوپر اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا گیا تو اس صورت میں بھی جو پنجاب اسمبلی کے پریزنٹ ارکان ہوں گے صرف وہی جو ہے اس کا اس ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور ایک اور بھی بات جو خان صاحب کو مسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے مرلے میں جو ہے تو پریزنٹ ارکان کے ووٹ کاس ہو سکتے ہیں لیکن جو پہلا مرلہ ہے اس میں اگر ووٹ برابر ہو جاتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو پھر دوسرے مرلے میں ووٹنگ کے لیے جایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک جو قانونی سوال ہے کہ اس روز جب حمزہ شباشف کا انتخاب ہوا تھا اس روز تو پرویز راہی کو کوئی ووٹ پڑا ہی نہیں وہ تو بائیک آٹ کر گئے تھے جب آپ بائیک آٹ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی حق دعویٰ نہیں بنتا تو دوسرا راؤنڈ کرانے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی یہ قانونی مہرین کے ساتھ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے یہ ان کی راہ ہے لیکن آج کی ہماری جو بڑی خبر ہے جو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے خوش خبری ہے وہ خوش خبری آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں آج ان کی امریکہ میں جو کہ کمرشل فرائڈ کے ذریعے امریکہ میں گئے تھے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے ون این ون ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنگنٹ کے ساتھ اور اس ملاقات کے بعد جو امریکہ کے دفتر خارجہ کے جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے اس میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ خوشحال اور مستقم پاکستان کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع بڑھانے کے طریقے پر دو طرفہ طور پر کام جاری رکھے گا اور پھر ترجمان دفتر خارجہ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے بین الکمامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ جو مذاکرہ جاری ہیں اس کا بھی امریکہ خیر مقدم کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو اس بیان کے بعد مفتا اسماعیل کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وزارت خزانہ نے آئیم ایف کو جو اصلاحات آئیم ایف کی جانب سے دی گئی تھی جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور جو اہداف دیا گئے تھے انہیں پورا کرنے کی یعنی جو ری فارمز ہیں جو ٹارگیٹ ایم ایف نے دی ہیں آئیم ایف نے دی ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کو اچیف کرنے کی یقین دھیانی کروا دی ہے تو اس سے خوشخبری پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک بظاہر ڈیفولڈ کا معاشی طور پر ایک ایسا ایک بہران نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بھی سری لنکا جیسی صورتحال میں جا سکتا ہے تو وہ تو بہران جو ہے وہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا آئیم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ رسٹور ہو جائے گا اور یہ ناظرین یہ مہین مہین معاہدہ ہے بہت سارے دوست بات کریں گے دیکھیں امریکن ایمپورٹنٹ حکومت آئی ہے تو آئیم ایف نے ان کو قرضہ دے دیا یہ ناظرین وہی معاہدہ ہے جو عمران خان صاحب جانے سے پہلے ان کی جو معاشی ٹیم تھی وہ آئیم ایف کے ساتھ کر رہے تھے لیکن پھر جو پیٹرولیم مسنوات کی اوپر ایک ایسا رلیف دیا گیا جو کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے ہٹکے تھا اس کے برقصہ تو پھر یہ معاہدہ نہیں ہو سکا اب آئیم ایف کے جانب سے کہا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو شرائط طائع کی ہیں آپ نے ان کی وائلیشن کی ہے تو اسے پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تو یہ وہی معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت جو ہے اسے پینڈنگ میں چل کے اس کی خلاف برزی کر کے چلی گئی تھے آئیم ایف نے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا تھا اسے زیر التوا کر دیا تھا اسی معاہدے کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جارے تھے لیکن آج جو امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد جو ترجمہ دفتر خارجہ امریکہ کا بیان جاری ہوا ہے جس میں ان مذاکرات کو جو پاکستان کے آئیم ایف کے ساتھ ہو رہے ہیں خیر مقدم کیا گیا ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے اور امید لگتی ہے کہ اب پاکستان کا آئیم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس سے ہو جائے گا پاکستان کو آئیم ایف سے مل جائیں گے تو ڈیفاؤل کا خطرہ بھی ٹل جائے گا اور جو پاکستان نے دو اس ممالک سے ہیلپ مانگی تھی اور جسے مشروط کر دیا گیا تھا آئیم ایف کے معاہدے کے ساتھ وہاں سے بھی پاکستان کو پھر معاشی جو ہے وہ معاملت ملنا شروع ہو جائے گی پھلا دیکھتے ہیں کہ پردر کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب فلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ